شایدہ الہرز صاحبہ میں بہت مشکور ہوں تو قرآنچی انٹر سٹی کاکہ نے موقع دیا کہ میں 23 چولائے 24 کورٹ 23 چولائے 1948 کی اس ریزولوشن کے بارے میں یا اس ایگلیشن کے بارے میں بات کروں اس کے تحت قرآن جادب محمد علی جنہ نے قرآنچی کو ایک سیپریٹ سٹیٹس دیا تھا یہ تقریباً تسی سال کرنا تقریباً تسی سال کے فریق یہ واقعہ ہے اور فائدر صاحب کی بات سے میں سو بھی سے دیکھنی ہی رکھتا ہوں یہ باتیں انہوں نے کی اور میں سب سے پہلے یہ بلکل واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں تو شاید بہت کم لوگ کہیں گے کہ اگر قرآنچی ایک سیپریٹ سٹیٹس باقی رہتا اور قرآنچی کیپیٹل رہتا تو آج اس پاکستان لگ رہی ہے اسی لکھتا ہی ہے اسی لکھتا ہی ہے میں نے اس سیپریٹس کو دیٹیل نیس فیڈی کیا ہے میں نے اس پاکستان کی ایک پوم ایک سپریشن کو اس پاکستان کے سیپریشن کو سمجھے تو وہ بہت سے دیکھائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس دن ٹھوٹ کیا تھا جس دن آپ نے قرآنچی کو کیپیٹل قرآنچی سے کیپیٹل نتا کے جہاں گرانچی کا کیپلل سٹیٹس حتم کر کے اس کو آپ نے اسلام آباد کانسپر کیا تھا اور گرانچی کو سببہ سبب کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کا حصہ بنائے گیا یہ ایک بلی اس سلسلے میں جو سٹیڈی ہے اور آپ شاید دیکھ رہوں گے کہ پچھلے دو چار مہینے سے میں نے ایک بات شروع کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نہیں پیپلائے ہو رہی مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں میں نے اپنی بلگاہ میں بھی بات گئی تھی کہ ابھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اس حالت پر پہنچ چکے ہیں مگر اس حالت پر پہنچنے کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بحیثیت قراجی کے رہنے والے ایک شہری کیل میں نہیں چاہتا کہ ہم اس حالت پر پہنچیں اور وہ لفظ ہے مہاشی نسلگشی اس کو بولتے ہیں ایک نومک جینوسائٹ اور یہ میں نے کم یوز کی تھی اس پہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو بڑی تکلی اور میں اس تکلی کو پرداشت کر رہا تھا مجھے ہتھادا ہے مجھے ہتھادا ہے مجھے مجھے سی بھلا رہی ہیں وہ جو تو بتا ہے سوچتا ہوں کہ آرٹیکل خان مکہیدہ کا آرٹیکل ہے جینوسائٹ کے اوپر اس کا آرٹیکل 2c بارشی جینوسائٹ کی بات کرتا ہے اور بنگلہ دیش کا جب سپریشن ہوا تھا یہ بھی ایک سجیک تھا میں دوبارہ یہ بات باتے کے باتے لکھنا چاہتا ہوں کہ میں معاشی جنرل سائٹ کے سبجیکٹ کو ریز نہیں کرنا چاہتا نہ یہ ابھی اس سطح پر پہنچا ہے مگر جس طرح کی حالات ہم پیدا کر رہے ہیں یہ کسی وقت یہ اس سطح پر پہنچ جائے گا کیونکہ جس پیزی سے شہر کے نتاب کی طرف جا رہا ہے یہ تین کلور کا شہر اس طرح سے جس طرح سے یہ چلائے جا رہا ہے یہ نہیں چلائے جا سکتا اس میں دوبارہ یہ ہے کہ جو بینس پر جاتی طور پر واضح طور پر حصول باہر کراچی کے شہر کو قرار دیتا ہو اور شہر کو قرار دیتا ہو کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں ہم نے بھی دوکہ کھایا اور دوکہ دوکہ کھایا جن لوگوں کو ہم نے تیس سال تک اپنا مانتہ بنا کے بھیجا تاکہ صدیوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ کن سے برا روئیہ رکھا یا اس سے برا ایکشن کیا جو اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں مگر جس طرح سے بات آگے بڑھ رہی ہے اور آہ جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں وہ سہیدہ مزارت سائمہ آتیرا ان کے ساتھ مصرم بیس صاحب سے زیادہ قدر پہ ہم نے بشمار سیمینار ساتھ کیے رہے ہیں ان کا اپنا پائنٹ ایو پر کچھ چیزوں پر ملا آپ کا پائنٹ ایو پر کچھ چیزوں پر ملا ہوتا ان کا اشتراک ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہاں ہو تو سولہ دسمبر دو ہزار اکیس کو میں نے ہی کروی کی تھی جس کو پاکستان میں آدھے گھنٹے بعد بلے کر دیا تاہر جگہ پر کیونکہ میں انہان خان کا ساتھی تھا اور ابھی بھی ہوں اور آہ جس پہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک دیوالیا ملک ہے اور میں آج بھی اس بات پر خائم ہوں کہ پاکستان ایک دیوالیا ملک ہے یہ دیوالیا ملک شایدہ وزارت صاحبہ بڑی قربیت ہے اگر یہ ملک کس پانچی سیٹ اپ میں نہیں چل سکتا آئے میں پاکستان کی بات نہیں ہے کہ آئے میں کو لے آیا ہے یا آئے میں کو لے دیں وہ یہ چھوٹی بات ہے مگر جو ملک کا جلانے کا روئیہ ہے میں روئیہ کی بات کرتا ہوں جس طریقے سے آپ نے اسلام آباد کو سیٹ کیا ہوا ہے جس طرح آپ نے سسٹم کو سیٹ کیا ہوا ہے اس سسٹم کے لحظ یہ ملک نہیں چل سکتا میں اس کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید شاید آپ لوگوں سے تھوڑا زیادہ میرا جرگاہ اس سنس میں ہے کہ میرے دانیال میرے دانا لاہور میں تھے میں نے بیس سال لاہور میں گزارے ہیں میں لاہور کی پیشن کو بھی جانتا ہوں میں نے آٹھ دس پہ انہیں اس کا بات میں بہت خریب سے اس ادار کو دیکھا ہے دان خان کے خریب طریقوں میں نے ادا کیا ہے میں بلکل واضح طریقے سے اس بات کے بات بلکل کلر ہوں یہ کوئی کردویا نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست نہیں چل سکتی تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں جس طریقے سے اس ریاست کو چلانے کی کچھ کی جاری ہے یہ نہیں چل سکتی اور یہ بات بھی مجھے کہنے میں کوئی آرڈ نہیں ہے کہ کراچی شہر کو ایک پلین کے تحت ایک بنسوبے کے تحت ایک روئیے کے تحت ایک میں کہوں گا کہ ایک سوچی سمجھی سالس کے تحت دبا کیا گیا ہے یہ کوئی غلطی نہیں ہے یہ سادش ہے یہ سادش ہے اور یہ سادش اس لیے کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو انفیریٹی کامپلیکس ہے اور کچھ لوگ کو سیپورٹی کامپلیکس ہے میں ہم ایک بات بات کر دکھا جاتا ہوں اب جب ہم میں بھی میرا کاملوکی ان لوگوں سے ہے کہ اب آبا اور ایڈاد اب آبا اور ایڈاد ایڈیا سے بائنک ریٹ کر کر آئے تھے اور میرے دانا اور دانا دونوں آئی سیس سے اس وقت ہمارے انزار ایک سیپورٹی کامپلیکس تھا یہ ہم کہتے کہ نہیں تھا لو غلط ہم نے ہم نے اب تک یہاں کے لوکل لوگوں کو پرابری کا پروائیزار میں نہیں دیا میں اپنے دانا کو یہ کہتا تھا وہ دیا یا نہیں دیا وہ ایک بڑا نمی سوال ہے اور وہ ایک سوپورٹی کامپلیکس پہ ہم سوال ہے ہم نے ایک طریقے سے کچھ سوال کچھ ساتھ بھی کیا وہ ایک بات بھی بیاس ہے آج جو لوگ سال نمتو اسوال ہیں وہ ان کے اندرجے سے بڑی کامپلیکس آ گیا ہے اور شو سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ وہاں سے آئے تھے یہ ہم سے تک ہم اسے پہنے त다یں تو یہ سال نمتو سوال کی جوänderانی ہیں کہ میں جانا ہم سال نمتو سوال ہوں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ لی آپ کا پیدا ہوئے ہم کہ آپ کے اب با 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 مشازنا کتے ہیں کہ آپ کا پیدا ہوئے یہ جو سلسلہ ہے تو یہ سلسلہ کیونکہ میرے میں اس چیز کا اسکار نہیں ہوں کیونکہ میرا میں پاکستان داہور صرف میرا دوازو بڑھایا ہے تو مجھے کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ میں تو اس ہم تک چلا گیا ہوں میری بات اشار آپ نے سنیوں تیوی پر میں تو اس ہم تک چلا گیا ہوں کہ میں تو میں آپ نے معیں vyکناہ سے جو کہ پاکستان مصنی کے برکر تھے ا ус سوال کیا کرتا تھا کہ آپ نے یہ اپنicon کیوں امریکی ہے میں نے اسے بہت ہم��ی کیا کہ آپ نے کیوں کیوں موٹھ آکر آپس میں آپ نے میرے ا CDs تم تھے الاہور دیلی میں میں نے کہا آپ نے کیوں آپ اختر جائیں گے ان کو نے کہاں یہ پاکستان کیا تھا میں جب Dialی دا کہ Diamond بیشترین کا تو وہ یہ کہانی ہے جو کہانی بلد صحیح جیسی بھی اب نپڑ بھی مگر اب سوال یہ ہے مگر اس میں جو آپ سلور ڈائننگ آگئی سلور ڈائننگ کا مطلب یہ ہے جو اس میں اچھا ہی آگئی ہے اور جو 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 پوری جو پوری کہانی کو اب کہانی بلد صاحب کہانی اسی سال میں اب لپیٹی جائے یہ کہانی اب لپڑ بھی اور دونوں کہانیاں سینلی کہانی بھی لپیٹی جائے اور پھر آنچہ کاکستان بھی کہانی بھی لپیٹی جائے میں لندگی میں معیشت کے علاوہ معیشتی تاریخ کا تعمل ہوں کہ معیشتی ایکنومس کیسے نہیں کیسے چلتے ہیں تو بورا جب 1947 نے گیا تھا تو ہمیں ایک ہمیں ایک ہمیں ایک مازشی غلام بنا بھی گیا تھا اور تو صحیح بات کر رہی ہیں حیدہ وزارت صاحبہ کہ مازشی غلام ہم ہر رہا سے آج بھی ورلد میں کی مازشی غلام ہیں اس سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں جاتا کیونکہ میں چالیس سام تک کے فرانوسرین کیونکہ سینل پارٹر رہا ہو جو بھی سب سے بڑی کمنی ہے باکستان ہمیں اوڈٹ کیا تو مجھے اس دارہ اوکشنیٹ کو بہت کب لوگ جانتے ہیں تو وہ معاشی غلامی کا جو دور تھا ہمارے اوپر وہ معاشی غلامی ہے ہم حضر یہ کہے کہ ہم معاشی طور پر اوزاد ہیں ہم معاشی طور پر کبھی اوزاد ہو سکتے ہیں تو میں اس بات سے جس اگری کروں پر کہ آج معاشی طور پر اوزاد نہیں بڑا حسنی طرح ہے